بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر و افیت سے ہوں گے میں ہوں محمد عاصف آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لر بریل وید محمد عاصف نے تمام آنے والے سٹوینٹس کو اپنے چینل پر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے لئے ایک انفرمیٹی اور بڑی کلاسیکل ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اسین تک دیکھئے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسارت سے محروم طلبہ اور طالبار اپنے پیپر کو کس طرح سے اٹینٹ کرتے ہیں ان کے لئے کیا میتھڈ ہیں ایک تو میں آپ کو میتھڈ بتاؤں گا اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور بورڈ کے لئے کون کون سے جو ہے وہ قوائف درکار ہوتے ہیں کہ ہیلپر یا رائٹر اس کی تاکہ منظوری ہو سکے لاہور بورڈ کی طرف سے اور دیگر جو بورڈ ہیں انٹرمیڈیٹ اور بائس بورڈ ہیں ان کی طرف سے منظوری ہو سکے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی نائن ٹینٹ میں مسارت سے محروم طلبہ اور طالبہ جاتے ہیں ان کے بورڈ کی طرف سے دو میتھڈ ہیں ایک بریل میتھڈ ہے جو میرے چینل پہ ویڈیو بریل سے لیٹیڈ موجود ہے بریل میں وہ پیپر اٹیمٹ کر لیں دوسرا میتھڈ ہے رائٹر کے ثرو رائٹر بھی اس کو بولتے ہیں اور ہیلپر بھی اس کو بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ اس کو لکھاری بھی بولتے ہیں کہ لکھاری کی مدد سے اس نے اپنے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جب پیپر آئے گا جس لکھاری کی جس رائٹر کی پرمیشن بورٹ کی طرف سے منظور ہوگی وہ بلائنڈ کو پیپر پڑھ کے بتائے گا اور بلائنڈ اس کا جواب بتائے گا پھر وہ اس کو لکھے گا اور اس کے لیے بورٹ کی طرف سے پہنتالیس منٹ ایکسٹر دیے جاتے ہیں تاکہ بلائنڈ اپنا پیپر کو اچھے طریقے سے اٹیمٹ کر سکے ساتھے ساتھ یہ دکھا ہوتا ہے کہ بلائنڈ کو ایکسٹرہ روم جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ ڈسکرائب نہ ہوں تو بریل میں تو میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں جو بھی میتھرڈ ہے اس میں تو ظاہر اسی بات ہے کہ ایک سینٹر الگ سے بنا ہوتا ہے پرکٹ پہ جا کے پیپر لکھ لے فریم پہ پیپر لکھ لے جیسے اس کو بہتر لگتا ہے وہ پیپر کو لکھ سکتا ہے تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لہود بورڈ نے جو شرائط آئیت کی ہوئی ہیں کہ ان شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے پاس آئیں اور لکھاری رائٹر یا ہیلپر کی پرمیشن لیں پہلے نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹھویں کلاس کا طالب علم ہونا چاہیے بچہ بلائنڈ چاہے نائنٹ کلاس کا ہو یا تینٹ کلاس کا ہو لیکن جو رائٹر ہو وہ آٹھویں کلاس کا ہونا چاہیے اس کی عمد جو ہے وہ چودہ سال سے کم ہو بے فارم ہو اس کا اور ساتھ ساتھ جس سکول سے بچہ پرڑ آؤ اس سکول کے لیٹر پیٹ پہ لکھا ہو اور اس کی پکچر بچے کی یعنی کہ ہیلپر اور رائٹر کی میں آپ کو مقاعدہ ابھی سکیچ بھی سارا دکھاؤں گا اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اٹینڈنس ہونے چاہیے رائٹر کی جو وہ جس سکول میں پرڑ آؤ اٹینڈنس ہو جس لئے تو اس کی اٹینڈنس موجود ہو وہ بھی ساتھ میں لے کر جانے ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں رائٹر اور کینگلی دونوں کا آنا لازمی ہے تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈاکمینٹیشن یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک بچے کے ڈاکمینٹیشن ہے یہ دیکھیں یہ سکول کا نام اوپر لکھا ہو گئے اور یہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے یہ رائٹر کے قوائف ہے اس پہ دو سٹیمپ لگی ہوئی ہیں ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ایک تو سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ والی یہ سٹیمپ ظاہر کر رہی ہے اس تحریر کوئی ویریفکیشن کر رہی ہے دوسری جو ہے یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے پکچر کے اوپر آپ نے اسی طرح ہی لیٹر بنوانا ہے اس کے علاوہ کہ جو یہ پکچر ہے یہ اس کے اوپر ویسے ہم نے اٹیج کی ہوئی ہے لیکن یہ بورڈ آفیس میں لے کر جانی ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ پکچر سکین کریں گے سکین کر کچھ پکچر کے تھرو اپنے پاس ایک ریکارٹ ہے جو ہمیں لیٹر بنا کے دیں گے بلائنڈ کو جو لیٹر بنا کے دیں گے تو وہ اس پکچر کو سکین کرنے کے بعد وہ اس کو لیٹر بنا کے دیں گے یہ ہو گیا جی لیٹر پیٹ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر ریفرنس نمبر ہے یہ دائری نمبر اور ڈیٹ یہ دونوں چیزیں سکول کی طرف سے لگی ہوئی ہے اگر ڈیٹ نمبر نہیں لگا ہوا تب بھی وہ ریجیکٹ کر دیں گے اور اگر ایک سائن ہوئے یہاں پہ یعنی کہ یہ والی سٹمپ نہ لگی ہوئی تو تب بھی وہ ریجیکٹ کر دیں گے ان چیزوں کا اپنے خاص کیا لگنا میں نے اسی لیے گیا ہے کہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں بہت انسلمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے جو میں بنا رہا ہوں یہ بھی سائن سٹمپ لازمی ہونی چاہیے یہ بھی سائن سٹمپ لازمی ہونی چاہیے سائن مس ہو گئے سٹمپ مس ہو گئی تو آپ کا وہ لیٹر ریجیکٹ کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے جی مرکاس یہ دیکھیں جی یہ تینڈنس ہے بچے کی یہ جو ہے ہیلپر یا رائٹر اس کی تینڈنس ہے یہاں پہ انہوں نے زیادہ لگا دی کہ اسی بھی ایک منت کی ہو چل جاتے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے یہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے بچے کی ایک تینڈنس انہوں نے تین منت کی جو ہے وہ لگا دی ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے لگانی ہے بچے کی رول نمبر سلپ یہ دیکھیں یہ بچے کی رول نمبر سلپ ہے جس بچے نے پیپر دینے ہے یعنی jakie جو کینی ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹٹیچ کرنی ہے اسے ظاہر ہوئے کہ اس بچے کا لیٹر بنے جا رہا ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے جی جسے بیٹی سیٹیف کیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بیٹی سیٹیف کیٹ ہے مازوری کا سیٹیف کیٹ اس کو بولتے ہیں یہ ہونا ضروری ہے جب تک یہ تمام تر چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کے وہاں بورڈ آفیس میں آپ چلے جائیں تو آپ کا لیٹر نہیں بنے گا یہ تمام تر چیزیں آپ نے ٹیسٹری کرنی ہے ٹیسٹری کروا کے پھر آپ نے یہ بورڈ آفیس لے کے جانی ہے پھر وہ لیٹر چاری کریں گے اور اس لیٹر کو سپریڈنٹ جہاں پہ آپ کا مطلقہ سینٹر بنے گا وہاں پہ آپ نے یہ لیٹر دکھانا ہے تب بلائن کو اور اس کے ساتھ جو رائٹر ہوگا اس کو بیٹھنے دیں گے یہ تمام تر پرسیجر میں نے آپ کو بتا دیا اس کے حوالے سے آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ایف اے کے بچہ کو پیپر دینے جا رہا ہے اس کے بھی میں آپ کو کوئی بتا دوں اس میں اتنی تغدہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے لاہور بورڈ میں اگر ہے تو میٹرک کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ ہونا ضروری ہے وہ لے جائیں اور بچے کی ایک تصویر لے جائیں تو بس آپ کو جناب جو ہے وہ لیٹر بنا کے دے دیں گے اور رول نمبر اپنے سلپ لے جائے فرسٹ ایر کی سیکنڈ ایر کی جس کلاس کے بھی پیپر بچہ دینے جا رہا ہے بلائن تو یہ دو تین چیزیں لے جائیں اپنے ڈسپیٹی سیٹیفکیٹ لے جائیں تو اس کو آسانی کے ساتھ لیٹر بنا کے دے دیں گے لیکن نائن ٹینٹ کے لیے ان کی یہ شرائط ہیں جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹیشن اپنی اس ویڈیو میں دکھائی ہیں تو یونیورسٹی ریول پہ اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ علاو ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی علاو ہوتی ہے بیٹھ سکتی ہے بریل میں بھی پیپر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی علاو کرتی ہے کہ اگر بلائن کمپیوٹر کے تھرو پیپر دینا چاہے تو کمپیوٹر علاو ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی question ہو تو آپ مجھے ویڈس اپ پر پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں فیس بک پر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھے گا خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ